لوگ شیوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر رہے ہیں رمزیوں کے ساتھ رشتہ دائیہ کر رہے ہیں وہابی دیو بندیوں کے ساتھ گستا کھانے رسول کے ساتھ رشتہ دائیہ کر رہے ہیں ہے کوئی علم جہاد پلند کرنے والا کہ ہم اس شادی میں شریک نہیں ہوں گے کہ شادی میں گستا کے رسول کی بیٹے سے نکا ہو یا گستا کے رسول کے بیٹے سے نکا ہو جب قرآن کہہ چکا قرآن کہتا ہے نبی کا دشمن تمہارا باپ ہو تو چھوڑ دو تمہارا بھائی ہو تو چھوڑ دو تمہارا بیٹا ہو تو چھوڑ دو تمہارے اہلِ اشیرت ہو تو چھوڑ دو اللہ سب کو چھوڑیں گے وہ کیا اکیلے رہ جائے وہ قرآن کہتا ہے اینام دیں گے اولائی کا کتبہ فی قلوب ہم ایمان تمہارے تلوں پر ایمان کی مور لگا دیں گے تو اکیلہ نہ رہے گا تو بات یہ ہے کہ آپ کل کہہ رہے تھے کہ اشراپلی تھانبی کو اتنے بڑے عالیم کو آپ یہ گلتی کی وجہ سے کافر کہہ رہے ہو تو یہ آپ کا کہنا تھا تو گلتی تو دیوبندی مان نہیں رہا ہے آپ گلتی مان رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اتنے بڑے آئی ہرے بات سنوں گے پری آپ نے جو بھیجا تھا نا مجھے میں اس کو پڑا پڑا جو اس بات کو تم نے جو ہے نا پری بات آپ کو کیا گوڑے ہیں آف صل اللہ علیہ وسلم کو علم الغائب کے بارے میں باتا رہے ہوں سمجھے آلیم الغائب جی اور آف صل اللہ علیہ وسلم پورے آلیم الغائب نہیں ہے سمجھے جی ایک انسان جس طرح آلیم الغائب ایک انسان کو تُوکو میں میں آلیم الغائب صحتاؤں کیونکہ تُم بہت سے باتے جو ہے میری پیچھ جانتے ہو جو میں نہیں جانتا ہے یہاں پر آلی ملغایب کہنے اور نہ کہنے کے تعلق سے سوال نہیں ہے یہاں پر بات یہ ہے اشرف علی تھانبی نے نبی کے جیسا علم پاگل اور جانور رزیل چیزوں کے اندر نبی کے جیسا علم ثابت کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا علم پاگل کو جانوروں کو بہائم حیابان کو بچوں کو حاصل ہے تو نبی کے جیسا علم نبی کے علم سے رزیل چیزوں کی تشبیح دینے سے گستاخی ہوئی اور گستاخی نبی کے شان میں آدنا گستاخی کفر ہے اور تمام علماء اس میں متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنا کفر ہے بات یہاں عالم الغائب کہنے نہ کہنے کے تعلق سے ہمارا اعتراض نہیں ہے ہمارا اعتراض جو باتیں انہوں نے لکھے ہیں اس میں صرف تشبیح کی وجہ سے کفر لازم آیا کیونکہ نبی کے علم کے برابر کسی نبی کو بھی نہیں ہے ہمارے حضور کے جیسا علم کسی نبی کو بھی نہیں ہے اور کسی دوسرے مقرب فرشنوں کو بھی نہیں ہے یہ رزیل چیزوں کے علم سے جو تشبیح دیا ہے یہ کفر ہوا ہے اسراب علی تھانوی کا سمجھے اور ایک کافر ہونے کے لئے ایک گلتی کافی ہے ایک کفر کرنے والا بھی اتنا بڑا کافر ہے جتنا فیراؤن کافر ہیں سمجھے اللہ تعالی نے فرشنے کے درمیان پر شیطان کو عزازیل کے شکل میں اور اس کا نام مقرم تھا اس کا لقب عزازیل عزازیل اس کا نام تھا مقرم اس کا لقب تھا اور فرشنوں کے استاد بن کر اتنا بڑا علم تھا وہ لیکن وہ ایک گلتی کرا تو اللہ تعالی نے کہا ابا واسطہ کبرا وکانا منال کافرین اس نے رو گردہ نہیں کیا تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہوا تو شیطان کافر کیوں ہوا ایک گلتی کی وجہ سے ہوا تھا تو ایک گلتی کی وجہ سے یہ اتنا بڑا علم جتنا بڑا عشرف علی تھانبی علم نہیں تھا اس سے بھی بڑا علم تھا شیطان علیس اور نبی کی شامل میں گستاخی کس کو ہے میں سمجھ جائے آپ کی بات ہے سمجھ ہو گیا ہے پھر آپ بتائیے اب عشرف علی تھانبی کو آپ مسلمان مانتے ہیں یا کافر مانتے ہیں پکہ مسلمان مانتے ہیں تو نبی کی گستاخی کرنے سے کوئی آدمی مسلمان ہی رہتا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں پاس ٹائم کی الحمدللہ آپ نماز پڑھتے بھی پڑھاتے بھی ہے شیطان نے ایک ہی سجدہ کا کنکار کیا تھا نا ہاں شیطان نے ایک ہی سجدہ نہیں کیا تھا نا ہاں تو وہ کافر ہو گیا آپ نماز پڑھتے ہیں تو کبھی ایک سجدہ بھول جاتے ہیں وہ ہے نا کبھی ایسا کبھی نہیں ہوا جندگی میں ہاں بتائیے اب آپ وقان امنان کافریہ ہو گیا اگر نہیں اچھا آپ کے اتنے باب آپ کی جہالت کا اور آپ اسرابانی صلی اللہ علیہ وسلم کو مچانے کے لئے آپ کی جہالت نہیں ہے آپ کی جہالت ہے آپ نے تو دیں گے آپ بولے تو میں پورا سنا پہلے مجھے تو پہلے اس بات کا جواب دے پہلے کسی آدمی پر ایسا حجام لگائے گا تو وہاں آکر مانوں کا جان لگ لینا آپ مجھے آپ کو جنگے نہیں دیں گے میں اس سے بہترہ کر رہا ہوں میں بول رہا ہوں میخوبین کو بھول لیا ہے تو کیا ہوا تو پھر وہ نماز کا چھوڑنا کافر نہیں ہے اللہ کی حدیث ہے تو آپ اس کو کبھی اگر کوئی بندہ سو جائے نماز کا وقت بھول گیا جواب سے کہے کہ نہیں حدیث ہے کہ نہیں کہ جس نے جان بھوچ کے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا ہو گیا کہ نہیں جان بھول کر جان بھول کر اس میں فرق کیا ہے اس میں کیا فرق کیا ہے آپ بھولنے کی بات کہیں آپ جو حدیث پڑے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کریں جو کام کرنے ہو کر آپ جو کام کرنا لیا آپ کا لہتا بندلگا آپ جو رہے بات کرنے ہو آپ جو رہے بات کرنے ہو آپ کو جواب نہیں ہے جو رہے بات کر رہے ہو سنو تم کہہ رہے ہو آپ کہہ رہے ہو کیونکہ ایک سزدہ بھول گیا ہے تو جیسا شیطان کافر ہوا ویسے کافر ہو جاتا ہے حالان کے مفسرین نے وہاں پر شیطان کی گستاکی کی وجہ سے کافر ہوا اللہ کے احکامات کے اگر کوئی چلاف کرتا ہے سنو سنو اللہ کے احکامات کے اگر کوئی چلاف کرتا ہے تو کافر نہیں ہوتا بلکہ گناہگار ہوتا جیسا کوئی چوری کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے زنا کرتا ہے تو اس سے کافر نہیں ہوتا اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کے تمام علماء چودہ سو سال سے سوائے ایک فرقہ جو معتازلہ فرقہ ہے وہ گناہگار کو کافر سمجھتا ہے باقی اہل سنت گناہگار کو کافر نہیں سمجھتا اہل سنت کے نزدیک گناہ کبھیرہ گناہ الگ ہے کفر الگ ہے تو کبھیرہ گناہ کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا اور نماز بھول کر چھوڑتا ہے نماز بھول کر چھوڑتا ہے تو وہ گناہگار ہوتا ہے اس کے باوجود بھی اور اگر کوئی نماز کہیں انکار کر دے کہ مجھ پر نماز فرض نہیں تو کافر ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ گناہ کبھیرہ کرنے والا یہ کرنے والا گناہ کبھیرہ کرنے والا آدمی یہ کافر نہیں ہوتا ہے نا تو نبی کی شان میں گناہ کرنے والا کیا ہے نبی کی شان میں گناہ کرنے والا کی گستاخی کرنے والا کہاں لکھا ہے ایسا کہاں لکھا ہوا ہے سنو سنو خطاوائے علمگیری ہے خطاوائے علمگیری جو خطاوائے ہندی تمام علماء سفہ نمبر سفہ نمبر سب بھیجا جائے گا سنو سنو آپ کو اس دیں گے اب فتاوائے علمگیری میں عبارت پہلے پڑھ کے سناتا ہوں جس نے نبی کی جوتی کی بھی توہیم کی وہ کافر ہوا اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد ہے ان سے روایت منکل ہے جب ان کے سامنے کسی نے قدو کا انکار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قدو بہت پسند تھا تو اس نے کہا کہ مجھے قدو پسند نہیں تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے تلوار نکالے بولے کہ تو کافر ہو گیا توبہ کر کلمہ پڑھ دوبارہ مسلمان ہو جائے تو یہ اب امام بخاری کے استاد عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ قدو کی توہین کرنا بھی کفر ہے اور تمہارے نزدیک نبی کے علم کی توہین کرنا تم ایک تو بات بول رہے توہین مان رہے ہو لیکن تمہارے نزدیک توہین کفر نہیں ہے یہ افسورت کی بات ہے تمہارے دیوبند والے بھی توہین کو کفر مانتا ہے حالان کے وہ لوگ کہتے یہاں توہین نہیں ہے توہین نہیں ہے یہاں ساب ساب توہین ہے توہین بھی ہے اور کفر بھی ہے ابھی کشان میں آدمی کسان میں کیا لکھا ہے قرآن شریف میں سنوہ بختارہ کے اندر سنوہ مولی صاحب سنوہ مولی صاحب تمہیں مولانا آدم تھانی میں کہا نا دیکھ لب لبی سمجھ میں نہیں آئے بیچ میں باہت مت کرو تیسر آج بھی بیچ میں باہت مت کرو امین رضا صاحب آپ خموش رہو آپ کو پہلے بولا تھا آپ خموش رہو میں بول رہا ہوں ہے قرآن شریف میں اللہ تعالی نے فرمایا یہ وللکافرین عذاب العلم کیوں فرمایا بعد میں اے ایمان والوں تم راہنا مت کہو انذر نہ کہو اور اللہ تعالی کافروں کے لئے دردناک عذاب رکھا ہے تو یہ بعد میں وللکافرین عذاب العلم اس کے لکھنے کا مقصد مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گستاخی کرے گا یا اشارتاں کنایتاں گستاخی کا ارادہ بھی نہ ہے لیکن گستاخی ہے اس میں تو بھی کافر ہو جائے گستاخی کے الفاظ کا صرف الفاظ میں گستاخی ہونا کفر لازم آئے گا چاہے ارادہ ہو یا نہ ہو ارادہ اس میں میرا ارادہ نہیں تھا لیکن ایسے الفاظ میں جس میں گستاخی ہے تو اس کو گستاخ مانا جائے گا اور گستاخی کفر ہے تو آپ نے کفر کو نکل کرنا بھی کفر ہوتا ہے یہ ہے نا ابھی بات سمجھیں نکلے کفر کفر نباشات کفر کو نکل کرنا کفر کہاں سے ہوتا ہے کفر کو نکل کرنا کفر نہیں ہوتا ہے میرے پاس کتنے بڑے جاہل ہوتے ہیں دیکھو کفر کا نکل کرنا کفر نہیں ہوتا آپ نے مجھے کتاب کا پھوٹو بیجا ہے سنو مولی صاحب آپ کے یہ کیا بات کا ایکسپس کرتا ہوں آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جگہ پر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ مولا شبیلی صاحب رحمت اللہ نے میکسا ہے آرے رحمت اللہ نہیں مان بولو جب پڑھ کر سنا جی وہ جو بولتا ہے وہ اس کو پورا سورے سے میں جہاں سے کہوں وہاں سے پورا سفا پڑھ کر سنا خیر میں تو جی بات بتاؤں گا ہاں تو بتاؤں سناتا ہوں وہ سفا نمبر جو تنے بولا ہے وہاں سے پڑھ کر سنا شروع سفے سے شروع سفے سے تمہارے پاس اسکن بھیج دیا نا تم اتنا جب موضوع سمجھ میں آگیا نبی کی علم سے تشریف دیا گیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پر نبی کی علم کی علم سے تشریف دیا گیا تو میرے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہے پورا سفہ سنانے کے اوڑاں پورا سفہ میں بھی جہاں سے بات مکمل ہوتی ہے اتنا کافی ہے اتنا کافی ہے پورا سفہ سناؤں گا ایک ایک لفظ تھی تم خیشتان کرو گے تو پھر ایک دن گزر جائے گا پورا دن گزر جائے گا ایک لفظ پر خیشتان کرے پورا سفہ سناؤں گا میرہ دوڑا سفہ سناؤں گا تو منیوب کا نہ تم了 پہلے تم کو اوقات نہیں تھے نا اتنے جسے تم پڑے نہیں تھے ہم تو پڑے ہوئے ہیں تو پڑے ہوئے ہیں تو پڑے ہوئے ہیں کیڑا کس کو نظر آرہا ہے کیڑا کس کو نظر آرہا ہے تم مجھے نکال کے دیکھا تم کو بولنے کا صلیقہ بھی نہیں میں جب بولتا ہوں تجھے اس کتاب کے اندر کیڑا نظر آرہا ہے تو وہ مجھے بچا پڑے کر سنا پھر میں بچا داؤں کے کیا ہے آپ کی بات ہو گئی میری تو ہو گئی میں شروع کرتا ہوں تو بولنے کیوں ہوگے رہے ہو میں یہ بولنا چاہتا ہوں میں بولنا ہوں کہ تم پورا سفا پڑھ کر تم کو کیا بات سمجھ مجھے میں بولتا ہوں پھر میں بولتا ہوں میری بات سننا کہ پہلے کو کتاب پڑھ کر سنا پورا سفا سنا تم سناوں نا پڑھ کر میں کیوں سناوں آچھا گلت بات تجھے لگ رہی ہے مجھے تو نہیں لگ رہی ہے مجھے تو آپ نے اتمنان ہے کہ بھئی یہ بات صحیح ہے یہ بات صحیح ہے نبی کے لئے چاہیے لیں پاگل کو بھی جانو آرم کو بھی ہے مازاللہ پہلے بات پڑھ پہلے کو بات پڑھ پہلے بات پڑھ پہلے بات الگ ہے یہ بات الگ ہے ہماری بات کتنی بات جستاخی ہے ہمارے نظر میں ہمارے نظر میں اتمنی بات کا جواب دے دو تو پورے دنیا کی ساری باتیں کون آ رہے ہیں بیچ میں گائیں ہوتی ہیں گائیں اس کے سامنے پیلے کے لڑکا چارہ رکھو یعنی سکھا ہوا اور اس کو آرے کے لڑکا یہ لگا دو چشمہ تو اس کو آرہ ہی نظر آتا ہے پھر اس کا کوئی علاج نہیں چشمہ جب تک ہٹے گا نہیں آجھا تو چشمہ تمہارا ہٹا کے پڑھو اس کو ہٹا کے پڑھو میں نے تو نہیں لگا رہا ہے سن پڑھو انہیں نے کیا کہا تم نے ہائی لائٹ کیا وہ پڑھو صرف کتنا پڑھو پڑھ رہا ہوں سنو پڑھ رہا ہوں سنو پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غائب کا حکم کیا جانا اوپر سے اوپر سے اس کی اوپر سے لائن سے پڑھو اوپر کہاں سے پڑھو ایک لفظ بتا دو ہاں اوپر سے پڑھنا ایک لفظ بتا دو نا کہاں سے پڑھو تو شرع کیا ہوا بچوں کو بچوں کا کھیل ہوا جب چاہاں بنا لیا جب چاہاں مٹا دیا پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غائب کا حکم کیا جاننا جاننا نہیں جانا جانا اگر بکولِ زیر یعنی زیر کے کہنے کے مطابق اس کا ترجمہ یہی کریں گے نا ہاں ہے نا جی زیر کے کہنے کے مطابق صحیح بات یہ ہو یعنی زیر جو کہہ رہا ہے وہ بات صحیح ماننی جاوے تو دریاز طلب یہ امر ہے کہ اس گیب سے مراد بعضِ گیب ہے یا پھل گیب اگر بعضِ قلومِ غیبیا مراد ہے تو اس میں حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے ایسا علمِ غیب تو زید عمر زید عمر وغیرہ ہر سبھی مجنون بن کے جمعی حوانات و بہائن کے لئے بھی حاصل ہے تو اب یہ بات مولانا خود نہیں کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے کہ میرا عقیدہ یہ ہے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ زید نے جو کہا ہے اس قول کے جیسا آہ یعنی جو زید کہہ رہا ہے اگر اس بات کو صحیح ماننے چاہے پھر اس بات کو نکل کیا زید نے یہ فرمایا زید نے یہ کہا سمجھ میں آئے ہیں جی آپ کی بات مکمل ہو گئی آپ مجھے بولنے دو ٹھیک ہے آپ زید کی بات یہ پوری جو ہائی لائٹ کی ہوئی ساری باتیں ہیں ساری باتیں زید کی بات ہیں ساری باتیں زید کی باتیں کہاں تک ہیں سنو زید کی باتیں کہاں تک ہیں اگر آپ کی ذات مقدسہ پر علم غائب کا حکم کیا جانا نبی کو علم غائب حاصل ہے نبی کو علم غائب حاصل ہے اتنا زید کا کہنا ہے اوپر اتنی باتیں زید کی باتیں بتائی گئی کہ نبی کے ذات پر علم غائب کا حکم کیا جانا اگر زید کے کہنے کے مطابق صحیح ہے تو یہ تو جو بتایا جاتا ہے یہاں سے اپنی بات شروع ہوتی ہے جیسا مثال کے طور پر میں کہوں یہ اسماعیل شیخ دیوبندی مولوی ابھی ایک مثال آپ کو مثال دے کر بتاتا ہوں کہ اسماعیل اسماعیل دیوبندی کے بتیس دات ہے موہ میں بتیس دات ہے کی نہیں ہے نا اب کوئی کہہ رہا ہے مجھے کہ اسماعیل دیوبندی کے موہ میں بتیس دات ہے تو میں اس کو کہوں کہ اگر آپ کے کہنے کے مطابق اسماعیل دیوبندی کے موہ میں بتیس دات ہے تو اس میں اسماعیل دیوبندی کی کیا تخصیص ایسا دات تو سوبر کو بھی ہے کتے کی دات بھی ایسے ہی ہے تو اس میں آپ کی دات کو آپ کی دات کو کتے کی سوبر کی دات کے برابر میں نے کہہ دیا تو یہ آپ کو اچھا لگے گا یا پورا لگے گا تو ابھی کسی نے مجھے کہا کہ اسماعیل دیوبندی کی اسماعیل دیوبندی کی برابر یہ تو بھی حل نہیں ہونے والا ہے کسی لیے اپنا کام کرو اپنا کام کرو تم اپنے کفریات پھیلاو تم دوسرے مسجد میں آ کر نماز پڑھ کے لوگوں کے نماز کیوں خراب کرنا ہے تم تو کافر ہو جب تم نے نبی کی شان میں گستاخی کر کے کافر ہوئے نبی کے علم کو پاگل اور جانوار کے علم کی طرح لگ کر تم نے کفر کیا تمہارے اشراف علی اور اسے اشراف علی کو بار بار رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اس کے لعانت اللہ ہی کہو نبی کے کلمہ پڑے ہو تو نبی کے گستاخ کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہو یہ تمہارا کفر ہے اشراف علی تھانوی تو کفر کے گھاٹ اتر گیا وہ مر کے مٹی میں مل گیا جہنم رسید ہوا اب تم اس کے کفر کو تم ڈھو رہے ہو اور اس کے کفر کو ایمان ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہو یہاں پر اسماعیل دیوبندی سنو اشراف علی تھانوی کی جو بات ہے اگر باتوں کے لئے ضرورت ہو تو یہ تو کے بعد جو ہے نا اسماعیل دیوبندی سنو یہ تو کے بعد اشراف علی تھانوی کی بات شروع ہوتا ہے دریاف طلب عمر یہ ہے باز ہے یا کل اگر باز علمِ غیدیہ مراد ہے تو ایسا ہے نبی کے جیسا علم پاگل کو جانوار کو حاصل ہے تم کیا نبی کے جیسا علم پاگل اور جانوار کو ثابت کر رہے ہو کافر نہیں ہو تو پھر کون ہو بتاؤ تم سے بڑا کافر تم یہ بتاؤ کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل تھا کہ پلی تھا کہ اس پر تمہارے سے ہمارا بحاث نہیں ہے ہمارا بحاث یہ ہے نبی کے جیسا علم نبی کو ہے جیسا علم نبی کو ہے ایسا پاگل کو ہے کیا ایسا پاگل آپ نے کبھی کتابیں پڑھی ہیں تم سے زیادہ پڑھی تم جو عبارت پڑھ رہے تھے تم اضافت مضاف مضافیل آئی تم کو سمجھ میں نہیں آرہا اور تم تفسیر کی بات ریکرڈ ہوا ہے تم بازے گئیب بول رہے ہو یہاں بازے گئیب کہاں سے بازے گئیب بازے گئیب تم بازے گئیب بول رہے تھے ہاں اور تم کو اضافت مضاف مضافیل آئی معروف تھی تم مجھے تفسیر سکھا رہے ہو ہاں ہاں تم کو تم لوگوں کا یہ شرم و حیاء نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے اب آپ بات بات میں آرے کے لئے اچھی طرح عزت سے بات کر رہا ہوں میں اور تم بار بار تو تو کر کے بات کر رہے ہو کیونہ الحمدللہ تمہارے سے زیادہ تم جیسے کو تم جیسے سوڑ سے زیادہ کو پڑھا کر میں آلیم بنایا ہوں اور تم مجھے بات کر رہے ہو اب آشرافالی تھانیوی نے جو گستاخی کیا ہے تم کو ساپ ساپ رہے ہونا ہے گستاخی اب یہ آشرافالی تھانیوی کی تو ہو گئی تمہارے دوسرے مولی رحمت اللہ لے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے احمد رجا بریلی کو نلی گندے نالے کے کنارے پہ سفن کروایا ہے بریلی میں جا کر دیکھ لو بریلی میں جا کر دیکھ میں نے تو دیکھا ہے میں جا کر آؤں جا کر آؤں تو جان اندر گھسنے نہیں دیکھے گا تو جا کر دیکھے گا کہاں سے گنڈے نالے کی کنارے پڑھا ہے گنڈے نالے کے کنارے پڑھا آج یہ کام کر آشرافالی کفر بچا نہیں پایا اپنے مولوی کو گھاٹ اتاپنے سے بچا نہیں پایا تو ایدار کفر ہوتا ہے خام خانکار تم سے کچھ نہیں ہوتا ہے اب بتا رشید آمد گنگو ہی کی کفر بتاؤ ایک تو تُو نے کافر گلتی مان لیا پہلے تو رات میں بھی کافر گلتی شوچ تو تجھے ماننے سے کیا ہو جاتا ہے تو یہ کتاب کا جواب تو نہیں دے رہا ہے تو مسلمان ہوتا کسی بات کو انہوں نے نکل کیا ہے صرف اور صرف بس اس سے علاوہ اور پوری بات نکل نہیں ہے میں جو بتایا تمہارے مثال دیا تاکہ تم کو بات اچھی طرح سامج میں آئے تمہارا زبان ہے آپ تمہارا زبان تمہارا چار انچی کا زبان ہے تمہارے زبان کو کسی نے بتایا کہ اسمائیل دیوبندی کے چار انچی کا زبان ہے تو میں نے کہا اس میں اس کی کیا تقصیص ہے ایسا زبان تو کتے کی بھی بھول جیسا علم پاگل کو جانور کو ہے کیا بتائیں خود پڑے ہو دریاب طلب عمر یہ ہے کہ اس قائب سے مراد سمجھ میں آتی ہے نہیں اگر باز انہوں نے کہی دیا مراد حضور کی کیا تخصیص ایسا علم اگائب تو حضور کی کیا تخصیص حضور کے جیسا حضور کو کی تخصیص حضور کی کی تخصیص حضور کے جتنا علم ہے یہ حضور کی کی تخصیص ایسا علم تو پاگل کو جانور کو ہے اب تم بتاؤ یہ گستاخی نہیں ہے تخصیص مطلب کی ہے کی بول رہے یہاں آپ صلی اللہ وآل 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 تم جتنا بھی گھماؤ بات یہی ثابت ہوتا ہے کہ زائد کی بات نکل کیا ہے شروع میں کہ زائد کہتا ہے کہ حضور کو علم غائب حاصل ہے اب جب حضور کو علم غائب حاصل ہے زائد کہتا ہے تو زائد کہنے کا مراد کیا ہے مراد ہے تو اس میں حضور کی تقصیص ہے حضور کے علم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے زائد کی بات بتا کر زائد کی بات کر رہا ہے زائد بات پڑھو نا پوری صحیح طرح پڑھ نا اچھی طرح پوری بات آگے تو آگے کوئی بات نہیں ہے آگے جو بات بتائی جا رہی ہے ان بات کو کوئی بھی اس میں کوئی اتراز نہیں ہے ہمارا ہمارا اتراز تو صرف اتنا ہے کہ نبی کے علم کی طرح پاگل اور جانوار کی علم کو کیوں کہا گیا یہ بات ہے اب تم گمہ پھر آکے آگے پڑھ پیچھے پڑھ آگے پیچھے اور کوئی بات ہے ان باتوں کو پڑھو پڑھو گے بھی تو کوئی بات اس میں قبل اتراز بھی نہیں ہے بات صرف اتنی اتراز ہمارا ہے کہ نبی کے علم کو پاگل کی علم کی طرح کی کہا گیا اب تم نبی کو اگر اوپر مانتے تو آشراف علی تھانوی کو لات مارتے اس پر لانت بھیج کر توبہ کر مسلمان بن جاتے تب تمہارے پیچھے ہم نماز پڑھتے لیکن تم لوگ نبی کے گستاق ہو تم کالیمہ آشراف علی تھانوی کا پڑھے ہو نبی کا نہیں پڑھے اگر نبی کا پڑھے ہوتے تو نبی کے وفادار بنتے اب تم شروع میں تمہاری کتنی گلتی ہمیں بتاؤ اب ہی جو تم سے بات ہوئی ہے پہلی بات تو تم کہہ رہے ہو نکل کفر کفر نکل کرنا فیراؤن کہتا ہے تو یہ ہم نکل کیا قرآن پڑھے تو کفر کا نکل کرنے سے کافر ہو جائے گا تو یہ آیت پڑھنے سے بندہ کافر ہو جاتا اور تم نے دوسری بات یہ کہیں کہ ایک گلتی کی وجہ سے کسی کافر نہیں کہا جاتا اتنے بڑے آمین کو کافر تم نے گلتی مانا پھر بعد میں کہہ رہے گلتی مان دوسری بات تمہاری ہر گلتی کی وجہ سے کافر تم نے گلتی مان لیا دو بات رضا کو مانتا کس کو مانتا تو اللہ کو مانتا ہے رضا رضا کو مانتا ہم اللہ تعالی کو مانتے ہیں تو بات سن آج ایک بات سنا رہا میں تو بوڑ ہم پھر آپ صلی اللہ کو مانے گا یا مولان آب صلی اللہ کو مانیں گے تم مقابل کر رہے تم جب تقابل کر رہے اس لئے میں کہہ رہا کسی میں کوئی تقابل نہیں ہے ہم اللہ تعالی کو مانیں اللہ تعالی کی حکم سے سلسلہ سلسلہ کو ہوتے ہوئے احمد رضا رحمت اللہ تعالی تک مانیں گے اگر کوئی تازاد ہوگا ہم پیچھے کو چھوڑ دیں گے آگے کو لیں گے بڑے کافر ہو تمہارے یہ ریکورنگ سارے لوگوں تک پہنچ آگے پتا چلے گا لوگوں کو تیری زبان تو ہے کیا کیا بڑھ رہے تو تمہارا یہ ریکورنگ ہے سارے عوام تک پہنچ آگے کافر ہو پھر پتا چلے گا صرف آمین اکیلا تک تک انکار کر رہا سارے کافر کیا سارے مومن کو گالی دینا کافر کافر کہ کافر تو کافر کہ آگے تو کیا ہے میرے اندار کوئی ایسے محمد رسول اللہ کے علم کو پاگل اور جانور کی علم کی طرف سمجھ میا Cabinet تم محمد محمد رسول اللہ کے علم کو معاذ اللہ پاگل اور جانور کی علم کی طرف مفرش شرما سے بڑا قصنی ہو مفرش شرما سے بڑا قصنی ہو تجبید کر رہا رہے دے بھائی تو معنی آنےگا نہیں کہیں گے تو ماہر کا نہیں فکر ہوا ایندہ ابھی عایر کا بہت ہے آپ نے ایکی ہے بہت ہے کہ میں تعامل بہت ہے وہ ناچھے وادی تھے نہیں ڈال میں ڈال نے بغیرہ کیسے دیا جاتا ہے اس کی ترتیب سامن بنانے کی ترتیب یہ سب ترکیب بتا کر کوئی مجھے چیزیں تم کو پتا ہوگی ڈال نے بغیرہ کیسے دنیا کے سارے بہوکف سارے بہوکف تھانوی کے حصے میں یعنی تم کو بہوکف لکھا ہے ڈال نے بہوکف تھانوی کے سارے بہوکفوں کو دیوبندی مانتے ہو نا تم کیسے دنیاں توبہ کرنے میں کیا تکلیف ہو رہی ہے توبہ کر لیتا مسلمان بن جاتا ہے توبہ کر کے مسلمان بن جا کافر کے کیوں رہے گا تو مسلمان کے جیسے نماز پڑھا رہا ہے تو مسلمان بن کے نماز پڑھانا کافر بن کی کیوں نماز پڑھاتا ہے لوگوں کے نماز کا برمات کرتا ہے مولانا اشرافالی تھانیو کو ماننے جب کافیر ہو جاتا ہے مولانا اشرافالی تھانیو کو کافیر ہے تو کافیر کی بات کو سپورٹ کر رہا ہے چل جانا میں نہیں مانتا میرا عقید آیا کی نہیں مانتا تمہیں کافیر نہیں ہو سکتا تو اشرافالی تھانیو کی بات کو تو اس کا ڈیفنس کر رہا تھا مولانا اشرافالی تھانیو کی بات کو تو صحیح مانتا ہے یا غلط ہے ان کی بات تیرے کو سمجھا مجھے پھر سے سمجھا بتا رہا ہوں میں تجھے وہ مثال دے رہا ہے میں مثال دے کر تیرے زبان کو میں شور کی زبان کی طرح کیا کر میں نے تجھے سمجھایا تیرے زبان کو میں نے مثال دے کر وہی مثال تجھے دیا تیرے میری نہیں تیری مثال جو کتاب میں لکھا ہے جو خیل کی زبان میں نے کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہی بات میں تیرے مثال دیا کہ تیرا زبان ہیں تیری زبان کو سور کی زبان کی طرح میں کہے دیا تو گستاخی ہوئی یا نہیں ہوئی میں بھی تجھے کہہ دا ہوں اس نہیں کہہ کہنا میں بول رہا ہوں کہ تجھے گستاخی لگ رہا ہے کی نہیں لگ رہا گستاخی بات سمجھ میں آ رہی ہے تور کو سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ تیرے جبان کی طرح ہے تیرے کان گھرے کی کان کی طرح ہے اس کے لئے کہ تیرے دا囚 تیرے diaperترانے کے لئے کہ ہوتا ہے تیرے اندار کفر ہے تو تو کافر ہے نا میں نہیں ماننے سے تھوڑی چور کبھی مانتا ہے اپنی چوری چور کبھی خود کو چور مانتا ہے کیا تیرے مسجد میں آ کر جب دو چار جوتے ماروں گا تجھے تب تجھے سمجھ میں آئے گا تیرے مسجد میں آ کر جوتے مار کے تجھے بھاگاؤں گا دیکھ کتابیں لے کر پہنچ رہا ہوں کافر ہے تو نے خود پہلے کہا کافر ہے تو کافر ہے آتہاکہ دیکھاے مسنوڈ پہنچ کافر ہے کافر ہے کافر ہے کافر ہے کافر ہے کافر ہے کافرALI